ہمیں گلاب جمعیں یہاں میں میں یہاں میں کٹوڑا ملک پاؤڈر لے لیا ہے یہاں میں میں نے میدہ ملک پاؤڈر لے لیا ہے میں اس میں ایک گھئی پہن لے لیا ہے میں میں یہاں میں گھی اٹ کرنے جارہی ہوں ایک بڑا چمچ میں یہاں میں دو چمچ گھی ایڈ کر رہی ہوں میں اس میں اب ملک پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں ہمیں اس کا ماوہ پہلے تیار کر لینا ہے ہم پہلے اس کو بھونیں گے میں یہاں میں تین چمچ دودھ ایڈ کروں گی اب ہم مکس کر لیں گے دیکھئے میرا یہ میلٹ ہو چکا ہے دیکھئے یہ اچھے سے میلٹ ہو چکا ہے ہمیں اس کو جادہ دیر تک نہیں پکانا ہے چلیے اب ہم اس کو نکال لیں گے نکالنے کے بعد ہم اس کو تھنڈا کریں گے دیکھئے میرا یہ تھنڈا ہو چکا ہے دیکھئے میرا ماوہ بہت اچھا بنایا ہے ہم لوگوں نے صرف اس کو ملک پاوڈر سے بنایا ہے ہم اس میں تین چمچ مہدہ ایڈ کریں گے ایک چمچ میں نے ایڈ کیا ہے ابھی یہ دوسرا چمچ ہے اور یہ تیسرا چلیے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے ہم اس میں ایک چمچ گھی اٹ کر لیں گے اب ہم مکس کر لیں گے ہمیں اس کا ایک دم سوفٹ ڈو بنانا ہے ہمیں اس کو ایک دم اچھے سے مسل کے اچھا سا ڈو بنا لینا ہے ہمیں اس کے ایک دم سوفٹ ڈو بنانا ہے یہ کتنا اچھا ڈو بن چکا ہے ایک دم سوفٹ ڈو اب ہم اس کو گول گول کر لیں گے ہم اس سے پہلے ہاتھ میں توہ سا گھی لگا لیں گے دیکھیں میں نے اس کا بہت اچھا سا گول بنا لیا ہے میں اسی سب کو بنائیں گے دیکھیں ہمیں ایسے گول کر لینا ہے ہمیں اس میں کریک بلکل بھی نہیں رہنے دینا ہے اب ہم پھر سے بنا لیں گے میں نے سب گول بنا لیا ہے اب ہم چاشنی کے طرف چلتے ہیں چاشنی بنانے کے لیے میں نے ایک کرہائی لیا ہے اس میں میں ایک کپچینی اٹ کروں گا دیکھیں اب میں اس میں آدھا کٹوڑا پانی اٹ کروں گی اس کو زیادہ گارہ نہیں کرنا ہے دیکھیں میں نے ہمیں دو الائچی کو کوٹ لیا ہے اب میں شاشنی میں اٹ کر رہی ہوں دیکھیں میرا چینی ملٹ ہو چکا ہے چھلیے اب ہم اس کو سائٹ کر لیتے ہیں اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ گرم ہوا ہے کی نہیں دیکھیں یہ گرم ہو چکا ہے اب ہم ایکے کر کے سب بولز کو اٹ کر لیں گے اوائل میں ہمیں اس کا فلیم لو پہ رکھنا ہے ہائی پہ نہیں رکھنا ہے یہ میرا گولٹ لے ہم سب کو نکال لیتے ہیں دیکھیں یہ بہت اچھا گولڈن براؤن ہوا ہے اب ہم نکال لیں گے دیکھیں میرا چاشنی بھی پورے طریقے سے تھنڈا نہیں ہوا ہے اب ہم ایکے کر کے اٹ کر لیں گے ہم اس کو پاچ بینٹ کے لیے ڈھک کے رکھ لیں گے ڈھک لیتے ہیں پاچ بینٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ لیتے ہیں چلیے میرا یہ بہت اچھے سے فل چکا ہے دیکھیں یہ میرا بہت سوفٹ بنا ہے اور یہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پر زند آیا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے تینک یو